افسیوں کے نام پالوس اصول کا خط افسیوں کے نام پالوس اصول کا خط پانچ بار اور اس کی پہلی دو آیات یوں لکھا ہے پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانت بنو اور محبت سے چھلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو کشبوک امانت خدا کی نظر کر کے قربان کیا باقلم کے پڑے جانے پر سنے جانے پر اور عمل کیے جانے پر خدا مند کی استعائش آمین خدا مند کا شکر ہو حالیلویہ آمین بشریف رکھیں ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے محبت سے چلنا ہمارا آج کا جو مضمون ہے وہ ہے محبت سے چلنا walk with God walk with love خدا کے ساتھ چلو اور خدا کے ساتھ دنیا میں محبت کے ساتھ چلو آمین 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 جب ہم مسیحت میں شامل ہو جاتے ہیں جب ہم مسیحی کہلاتے ہیں تو مسیحی جو زندگی ہے جو مسیحی زندگی ہے یہ عملی زندگی ہے practical life ہے عمل کرنے کا نام مسیحی زندگی ہے اگر میں اور آپ زندگی میں عمل نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مسیحی نہیں ہیں اور باریسر سول بہت دفعہ یہ سب باتیں علیسیہوں کو سکھاتا رہا بتاتا رہا اور مسیحی نے ہی ہمیں عملی طور پر محبت کا نمونہ پیش گیا ہے موٹیفسس کی کلیسیہ کو مختلف طریقوں سے چلنے کی ہدایت کرتا ہے مثال کے طور پر اپسیوں پانچ بابرس کی آٹھ آئیت دیکھیں لکھا ہے کیونکہ تم پہلے تاریخی میں تھے مگر اب خدا میں نور ہو بس نور کے فرزندوں کی طرح شرط وہ اپسیس کی کلیسیہ کو بتا رہا ہے اور آج کی کلیسیہ کے لیے بھی یہی کلام ہے کہ ہم جو پہلے تاریخی میں تھے اور اب بھی ہمارے اندر بہت سارے ایسے ہیں جو تاریخی میں ہیں لیکن یہ سمسیح فرماتا ہے کہ تم دنیا کے تو اس لئے پہل اس کہتا ہے کہ نور کے فرزندوں کی طرح خدا مدی یسو مسیح کے وسیلہ سے یعنی خدا مدی یسو مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے میں اور آپ خدا کے فرزند ہیں اگر ہم خدا کے فرزند ہیں تو ہم نور کے فرزند ہیں تاریخی کے نہیں ہیں اس لئے پہلوس کہتا ہے کہ پس نور کے فرزندوں کی طرح یہ مثال دے رہا ہے پھر وہ کہتا ہے پانچ باب کی پندرہ آیت میں دیکھا ہے پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے کہ ہم کس طور سے چل رہے ہیں وہ کہتا ہے نادانوں کی طرح نہیں بلکہ دناؤں کی مان چھلو پہلے جب ہم نادان تھے نہ سمجھ تھے تاریخی میں تھے لیکن جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں تو ہم دناؤں بن جاتے خدا کا کلام ہمیں دانش مند بناتا ہے اگر ہم دانش مند ہیں اگر ہم دناؤں ہیں تو پھر ہمیں دناؤں کی طرح چلنا ہے نادانوں کی طرح زندگی نہیں بسر کرنا نادانوں کی طرح دنیا میں نہیں رہنا میں اور آپ مسیح میں ہیں مسیح کی محبت میں ہمیں بڑھنا ہے نجات میں بڑھنا ہے اور اس کے قد کے اندازہ تک ہم نے پہنچ نہیں تو اس کے لئے ضروری ہوگا کہ ہم کیا کریں ہم نور کی طرح چلیں تیناؤں کی طرح چلیں اور محبت میں چلیں کہ ہم یہ بھی کہیں کہ ہم مسیح ہیں اور پھر ہم ٹوشن نعیم بھی رکھیں حصد بھی رکھیں اگز بھی رکھیں نفرت بھی رکھیں مسیح نے نفرت نہیں مسیح نے حصد نہیں بلکہ مسیح نے سب سے محبت کرام مقدس میں لکھا ہے یوہنہ کی انجیل تین باب اور اس کی سولہ آج میں کیا لکھا آمین دنیا سے دنیا کے اندر ہر ایک شخص ہے تمام قوموں کے لوگ ہیں تمام امتوں کے لوگ ہیں تمام قبیلوں کے لوگ ہیں تمام زبانے بولنے والے لوگ ہیں وہ ہر ایک سے محبت رکھتا ہے وہ آپ سے بھی محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے بھی محبت رکھتا ہے اس لیے خدا من کا بندہ ہمیں یہ بیغام دیتا ہے کہ ہم محبت سے چلیں کیا کریں ہم محبت سے چلیں اور ہمیں محبت سے چلنا بھی جائے آمین خدا عیس سے مقاشوہ تک محبت کا بیغام ہے بدعش کی کتاب سے لے کر مقاشوہ انڈ تک محبت کا مہمان محبت سے چلنا اچھے طرز زندگی کی نشاندہ ہی کرتا ہے جس کے اندر محبت ہوتی ہے جو محبت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے جس کا رویہ محبت کا ہوتا ہے جس کا اور نہ بچھونا محبت ہوتا ہے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور جب لوگ اس کی تعریف کریں گے تو وہ خدا کی تمجید کریں گے خاللویہ آپ اپنی زندگیوں کو لوگوں کے لئے نمونہ بنایں آپ آپ کی طرز زندگی محبت ہونا چاہے جس طرح سے مسیح سنے آپ سے محبت خلام یہ سنے آپ سے محبت کی ہے اسی طرح تم بھی ایک دوسرے سے کیا کرو یہ خلام کا حکم ہے کہ تم خلام اپنے خدا سے کیا کرو پیار کرو محبت اپنے پورے دل اپنے پوری جان پورے عقل اور پھر اپنے پڑوسی سے اپنی ماند اپنے پڑوسی پڑوسی نہیں ہوتا جو یہ گھر چھوڑ کر رہا ہے یا سامنے ہے یا سات ہے یا دائیں یا پائیں آگے ہیں یا پیجے ہیں آپ کے پوروسی آپ کے گھر کے اندر ہی ہیں آپ کے لوگ ہی ہیں وہاں سے آپ پوروسی شروع ہو ہے پھر یہ پوروسی پڑھتے دائیں خدا ہمیں سب پوروسی سے محبت کا درس دیتا ہے یہ اس کی محبت ہے کہ ہم اس کے یعنی کس خدا باپ کے فرزان کہل آئی جو انہا کی پہلا باپ اور بارہ آیت میں کیا رکھا ہے جنہوں نے اسے قبول کیا وہ جو یسو مسی پر ایمان لے آتے ہیں جو یسو کو اپنا شخصی نجات مہندہ قبول کر لیتے ہیں وہ خدا کے فرزان ہیں اگر آپ خدا کے فرزان ہیں تو ہمیں محبت میں چلنا ہوتا ہے کلام میں دیکھا ہے جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے وہ کس حالت میں رہتا ہے موت کی حالت اور آپ اس کا ذات کی تجربہ کر سکتے آپ اپنے گرد گرد کے محول میں دیکھ سکتے جو لوگ محبت کی حالت میں نہیں ہوتے جو محبت سے خالی ہوتے ہیں جو وڈو وڈو کرنے کو پڑھتے رہتے ہیں ہر وقت ان کی زندگی میں نفرت ہوتی ہے حسن ہوتا ہے غصہ ہوتا ہے تفرقہ ہوتا ہے ان کی زندگی دیکھیں ان کی لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوگا بھلائی کرتا ہوگا اس کی زندگی میں خوش حالی ہوگی اس کے چھرے پر رونک ہوگی وہ بحال ہوگا وہ خوش و قرم ہوگا وہ خوش حال ہوگا آمین پہلا یہ ہونا تین باب اٹھا رہا نکالیں جلدی سے پہلا یہ ہونا تین باب اٹھا یعقوب دو باب چودہ سے سترہ بھی کوئی نکال کے رکھے پہلے نکالیں پہلا یوہنہ تین باب اٹھا آئے یوہنہ کا پہلا آمین اے بچو ہم کلام اور زبان بھی سے نہیں بلکہ کام اور سچائی کے ذکہ سے بھی محبت کریں اے بچو اے کلیسیہ خدا کا بندہ یوہنہ کہہ رہا ہے کلیسیہ کو اے بچو ہم کلام اور زبان ہی سے نہیں بلکہ کام اور سچائی کے ذریعے سے بھی محبت ہمیں کام سے بھی محبت کرنی ہے اور سچائی سے یہ نہیں کہ کسی کو مجھ سے کام پڑ گیا ہے تو میں آنکھیں پھیر لوں ہاں کی جگہ ہاں نہ کر دیں اور نہ کی جگہ نہ کر دیں ایسے موقع آتے ہیں جب آپ کو نہ بھی کرنی پڑتی ہے اور آپ کو ہاں کی جگہ ہاں بھی کرنی پڑتی اور کلام مطابق ہمیں کرنا ہے اور ہم نے کچھ کر کے کام کا مطلب ہے عمل practical صرف زبانی زبانی نہیں کہ میں بڑی تن محبت کرنا دیں جہاں کو کامت نہ پہل میں وہ ہے تو میں نہیں کچھ میرے کو لی دیں پھر کیا محبت ہے آپ کے اندر اس لئے خدا کا بندہ کہہ رہا ہے کہ کام اور سچ جائے ہم کیا کریں محبت ہم نے گوھر کرنا کلام پر ادھر ادھر نہیں گوھر کرنا یا گاڑ بیٹی بابی کا نہیں سوچ نا بھائی کا نہیں سوچ نا میاں کا نہیں سوچ نا کیا کبھی میں نے اور آپ نے یہ سوچ ہے کہ یہ کلام میرے لئے ہیں کھل بھی ہم ان باتوں گسی کر رہے تھے ہم اکثر یہ سوچتے ہیں جب کلام ہو رہا تھے تو ہم کہتے ہیں میری پراجائیت تھے میرا پراہام بھی سوچ کہ کلام تسا ڈیلی یہ کلام ہمارے لئے ہے اور ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا ہمیں کام اور سچائی کے ذریعہ سے محبت کو کرنا ہوگا یو کوب دو باب چودان سے سترائج نکالے جلدی سے جلدی سے اکھڑا وہ نکال لی جس نے نکالا وہ پڑے اے میرے بھائیو اگر کوئی کہے کہ میں امان داد مغت عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ کیا ایسا امان اسے نجات دے سکتا ہے اگر کوئی بھائی یا بہن نگی ہو اور سن کو روزانہ روٹی کی کمی ہو اور تم میں سے کوئی تن سے کہے کہ اسلام کے ساتھ جاؤ گرم اور سی رہو مگر جو جیسے تن کے لئے درکار ہے وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ کسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ امار نہ ہو تو اپری داد سے مرزا ہے سب سے پہلی بات کہ اگر ہم ایماندار ہیں اور سے سنیں آپ کس پر ایمان ہے آپ کہ اگر آپ کا ایمان یسو مسی پر ہے تو بہر سے سنیں کیا لکھا ہے اگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ میں اگر ایماندار ہوں اور میں عمل نہیں کرتا خدا کے حکموں پر خدا کے کلام پر تو میں کیسا ایماندار ہوں کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے بھئی ایسا ایمان رکھنے والے نجات نہیں پاتے وہ نامی نجات یافتہ بن جاتے ہیں دکھاوے کہ نجات یافتہ تو بن جاتے ہیں دکھاوے کہ وہ نئے سرے سے پیدا تو ہو جاتے ہیں دکھاوے کہ وہ نئے مخلوق تو بن جاتے ہیں لیکن میں اور آپ نئے مخلوق بن گئے ہیں نئے سرے سے پیدا ہو گئے ہیں مسیح میں آگئے ہیں خدا کے فرزند بن گئے ہیں تو پھر میرے لئے آپ کے لئے ایمان دار ہوتی ہوئے زندگی میں ہر کام پر عمل کرنے ضرور ہے کہ ہم خدا مند میں کام اور سچائی کی ذریعہ سے کیا کریں اگر کوئی بھائی یا بھین ننگی ہو ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو اور کمے سے کوئی ان سے کہے کہ سلام کی ساتھ جاؤ گرم اور سیر ہو مگر جو چیزیں تن کے لئے درکار ہم انہیں نہ لے تو کیا فید مثال دیتا ہے خدا کا بندہ کہ اگر کوئی شخص بھین یا بھائی جس کو کپڑوں کی ضرورت ہے جس کو روٹی کی ضرورت ہے اگر میں اس کو کپڑے فراہم نہیں کرتا اگر میں اس کو روٹی پانی نہیں دیتا تو وہ کیسے گرم ہوگا وہ کیسے سیر ہوگا صرف میرے دعا کرنے سے یا میرے کہہ دینے سے کہ جا بھین یا بھائی جا سلامتی کے ظا گرم ہو اور سیر ہو گرم ہونے کے لئے اس کو لباس چاہیے سیر ہونے کے لئے اس خوراق چاہیے وہ اس لئے آپ کے پاس آئے ہیں میرے پاس آپ اس لئے آئے ہیں یا آپ کے پاس اس لئے آئے ہیں کہ ہم مدد کریں ہم عملی محبت کا مظاہرہ وہاں کریں اور آگے کہتا ہے اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ عمال نہ ہو تو اپنی ذات سے کیا ہے ایمان بغیر عمال کے کیا ہے اگر ہم ایمان دار ہوتے ہوئے مردوں جیسے ہیں فائدہ ہے ایسے دعائیں کرنے کا کیا فائدہ ہے ایسے وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ ہے بہتر یہی ہے کہ ہم زندہ خدا کی عبادت کریں زندہ خدا کی پرستش کریں اور کام اور سچائی کے ساتھ عمل ملائیں کیا کریں عمل ملائیں حالیلویہ خدا بھلا خدا وہ آپ سے پیار کرتا ہے وہ آپ سے کیا کرتا ہے آج چار باتیں ہم سیکھیں گے محبت سے چلنے کے لیے چار باتیں ہماری زندگی میں بڑی کار آمن ثابت ہو سکتے پہلی بات قربانی غور سے سنیے گا پہلی بات قربانی محبت سے چلنے کا پہلا مطلب ہے قربانی کہ مسیح کی طرح ہمارے اندر بھی قربانی کا جذبہ ہونا چاہے مسیح نے اپنے آپ کو قربان ہونے کیلئے کیلئے لاچاری کے ساتھ پیش نہیں کیا اس نے خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کیا کیا کہ میں اور آپ گناہوں سے ازاد ہو جائیں ہم مخلص ہی پا جائیں ہم اس نے خوشی کے ساتھ ہمارے لئے اسمان کو چھو گیا ہماری خاطر وہ زمین پر آ گیا اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا وہ ہم انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور اس نے بالوش کہتا ہے کہ ہم محبت ہم کیا چلیں محبت ہمارے اندر بھی وہی قربانی کا جذبہ ہونا چاہیں جب تک میرے اندر آپ کے اندر قربانی کا جذبہ نہیں ہوگا ہم محبت سے چل نہیں سکتے ہمیں پہلے حلیم اور فروتن ہونا ہوگا ہمیں خادموں کی طرح چلنا ہوگا ہمارے پاس بہت سارے نمون یں مثالیں بائبل مقدس میں ہیں جو قضاء کے ساتھ محبت سے چلتے جو آروں سے چیرے گئے ہیں تیل کے کھنائوں میں ڈالو گئے ہیں جو سنسار کیے گئے ہیں جو آگ سے جلائے گئے ہیں انہوں نے قربان کیا انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا آپ کی محبت کلیس سے کی محبت کی اور انہوں نے سیکھا کہاں سے انہوں نے مسیح سے سیکھا انہوں نے مسیح سے یہ سیکھا آپ بھی مسیحی ہیں اسی لئے پالوس رسول نے سب سے پہلی بات خط میں جو میں نے آپ کی احسان نے بتلاوت کی تو وہاں پر اس نے یہ بات کہی تھی پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانت بنو عزیز فرزندوں کی طرح اگر آپ مسیح کے فرزند ہیں آپ اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو پھر آپ کو اس کی مانت بننا ہوگا اس نے قربانی دی ہے تو ہمیں بھی قربانی دینا ہوگی صرف یہ نہیں کہ ہم ہوتوں کی قربانی گزرانتے رہیں دیکھ کی قربانی دیتے رہیں روپے پیسے کی قربانی دیتے رہیں دینا اچھی بات ہے لیکن ہمیں اس بدن رو کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوں دوسروں کے لیے ہمیں قربان بھی ہونا پڑے تو کوئی بات مسیح نے ہمیں نمونہ دیا ہے نکالیں فلیپیوں کا خط دو بات ایک سے نو آئی جلدی سے دو بات ایک سے نو آئی پڑھیں جلدی سے اگر کچھ تسلی مسیح میں مسیح میں ہمیں تسلی ہے کسی اور میں نہیں محبت کی دل جمعی اور اُن کی شراکت اور رہن دلی مردی ہے تو میری یہ خوشی پھری کرو یک دل نہ یکسا محبت رکھو پہلے وہ ساری بات پر کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ یکسا محبت رکھو اے نہیں کہ پرانہ کوچ محبت پہن نمبر بس کوچ سالے نہ کوچ سالی نہ کوچ پروسی نہ کوچ ججی نہ کوچ کلیس نہ نہ وہ کہتا سب کے ساتھ ہر ایک رشتے میں ہر ایک مسیحی کے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا کرو یکسا یہ آگئی ایک جا ہو ایک ہی خیال رکھو تفرق اور بے جا فخر کے باعث کچھ نہ کرو بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھو ہم کہتے ہیں میرے برگات ہے ہی کو نہیں میرے جی ہی کو نہیں میرے موندے برگات ہے ہی کو نہیں میرے کڑی برگات کو نہیں میرے رشتے دار میرے برگات خاندہ نہیں بھئی اپنے سے بہتر دوسروں کو سمجھو کہ وہ ہم سے بہتر ہیں آمین آگے چلیں ہر ایک اپنے احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے حوال پر بھی سانو اپنی فکر پیر دی 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 کوئی خیال نہیں اپنے ہی حوال کا نہیں بلکہ دوسروں کے حوال پر بھی ہمیں نظر رکھ نہیں چاہیے کہ گوانڈی نے کھاتا پیتا کہ نہیں محبت تو یہ ہے کہ ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ میرا فلاں بھائی یا بہن تھوڑے سے ماتھے ہیں کہ ان کو میری ضرورت ہے تو ان کو تنگ نظری سے نہیں بلکہ خوشی کے ساتھ محبت سے دیکھیں کہ ان کو میری کیا ضرورت ضرورت کو پورا کریں حد مختور کوشش کریں جو آپ کر سکتے ہیں جی آگے چلیں اب وہ مثال دے رہا ہے سمجھا رہا ہے لوگوں کو کہ ویسا ہی مجاز رکھو جیسا مسیح یسو کا بھی تھا جی آگے اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا آج آگے خدا کے برابر ہونے کو خدا کے برابر بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا خالی کر دیا آج اور خادم کی صورت تکیار اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں صحیح ہو کر اپنے آپ کو پسٹ کر دیا اور یا تک فرما بردارہ کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارہ کی یہ اس کی محبت ہے کہ اس نے محبت میں ہماری محبت میں دنیا کی محبت میں تمام لوگوں کی محبت میں آپ نے آپ کو صلیب پر کیا کر دیا آمین آگلی آخری اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند دیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے آلہ ہے آمین اسی لئے اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا ہے اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے آلہ ہے کیوں بخشا کیکہ اس نے محبت میں اپنے آپ کو قربان کرتا ہے اور خدا محبت کرنے والے کو سر فراز کرتا ہے آمین شادمان کرتا ہے خوشحال کرتا ہے سر بلند کرتا ہے آمین دوسری بات برداشت مسیح نے ہر طرح کی لانتان کو برداشت اسی لئے برداشت کرتے ہیں ہمارے اندر تو برداشت کا مادہ ہے ہی نہیں اس آنو ایک گوے تھے اسی دست سنا گیا وہ ایک جو پیڑے مارے تھے دو جھار پانچ مارنا نہیں گئے سا نہیں لئے تھے اس کے مو پر تھوکا گیا اسے گالیاں دی گیا اسے تھپڑ مارے گیا اسے کوڑے سے مارا گیا اس کی داڑی نوچی گیا لیکن اس نے برداشت کی اس نے مو نہ گھولا اس نے برداشت کی پہلا پترس دو باب بائیس و تیس ہے پہلا پترس کا خط دو باب بائیس و تیس ہے نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے مو سے کوئی مکر کی بات نہیں نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دمکاتا تھا بلکہ آپ کو سچیں ساہ کرنے والے کے سپورت کرتا تھا نہ اس نے گناہ کیا نہ اس کے مو سے کوئی مکر کی بات نہیں نمبر ایک وہ بے گناہ تھا اس کے اندر کوئی گناہ بھی تھا ہم تو گناہ گار ہیں ہم تو پدیشی ماں کے پیڑی سے گناہ گار پیدا ہوتے ہیں لیکن خدا کا شکر ہو بھی جیسو انہوں نے ہمارے گناہوں کو کیا کیا ہے اس نے میرے لئے آپ کے لئے برداشت کیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی برداشت کرنا سیکھیں محبت کرنا سیکھیں محبت میں زندگی بسر کرنا سیکھیں اور برداشت کے ساتھ محبت میں چلنا سیکھیں وہ نہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا نہ دکھ پا کر کسی کو دکھاتا تھا بلکہ اپنے آپ کو سچے انساء کرنے والے کے سکور دکھیں آمین ہم اپنے آپ پر غور کریں اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیسے ہیں کیا ہم محبت سے چلتے ہیں کیا ہم اپنے آپ کی محبت میں قربانی کے لئے اپنے آپ کو گیش کرتے ہیں کیا ہم محبت میں چلتے ہوئے برداشت کرتے ہیں میرے عزیزوں بھئی آگیا جو وہ پنکھا نہیں چلنا میرے بانی آپ کی آگیا جو یہ بیٹے کو اٹھا گیا جو بیٹا آگیا جو خود ہی دیکھ لے کر کچھ بڑے کو جس کا یہ صاف مطلب ہے کہ خودامل جس مسیح نے محبت میں چلتے ہوئے برداشت کا مکمل اظہار کیا ہے برداشت کا مکمل اظہار کیا ہے پہلا کرنسیوں کو کھا تیرہ باب اس کے ساتھ میں لکھا ہے کہ محبت سب کچھ سہ لے نمبر ایک جو محبت میں چلتے ہیں وہ سب کچھ سہ جاتے ہیں وہ برداشت کر جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ قربانی دینی ہے وہ جانتے ہیں کہ برداشت کرنا ہے کون جو محبت سے چلتے ہیں جو مسیح میں چلتے ہیں ایمانداروں کے لئے محبت میں چلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسروں کی باتیں برداشت کریں اور ہر حالت میں سابر رہے ہیں محبت سابر ہے محبت سابر ہے وہ سب کچھ سہتی ہے سب کچھ برداشت کرتی ہے ہمیں بھی سب کچھ سہنا ہوگا ہمیں ہر ایک بات کو برداشت کرنا ہوگا تیسری بات معافی جو محبت سے چلتے ہیں وہ دوسروں کو معاف کرتے ہیں یسو محبت کا سرچشمہ ہے اور اس نے سب کو معاف کیا ایفشیو چار بات اس کی بتیس آیت نکالیں کیا لکھا ہے ایفشیو چار بات اور اس کی آیت نمبر بتیس آمین اور ایک دوسرے پر مہربان ہو اور نرم دل ہو جس طرح گدار نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کی ہیں تم بھی ایک دوسرے کے کیا کرو قصور ہم معاف نہیں کرتے ہم یہ گوارہ نہیں کرتے کہ جس کا ہم نے گناہ کیا ہے جس کا ہم نے دل توڑا ہے جس کو ہم نے دکھ دیا ہے ہم اس کے پاس جائیں اور اسے معاف کریں ہم یہ گوارہ نہیں کرتے ہم کہتے ہم مسیحی ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں ہم کہتے ہیں ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں ہم کہتے ہیں کہ میں نیا مخلوق ہوں لیکن ہم معاف نہیں کرتے اور بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو ہمارے بدروں میں سکونت کرتی ہیں اور ہم بیمار رہتے ہیں نہ معاف کرنے کی وجہ سے کہ ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے اور ہم ان گناہوں میں زندگی بسر کرتے ہیں اور فلوج کی مثال سنیئے نا سنیئے نا سنیئے نا جس کو چار پئی بلائے تھے اس کے گناہوں کو جسو نے معاف کرتے ہیں اور وہ شخص تان دوسروں کو گناہوں نے معاف کرنے کا عملی نمونہ سلیپ پر دیا ہے اس نے لان تان بھی برداش کی سلیپ پر لوگ اس کو تانے بھی دے رہے تھے یسو سلیپ پر تھا اور لوگ اس کو تانے دے رہے تھے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو سلیپ پر سے اترا ہم چوز پر نہیں مان لے تاکو بھی اس پر لان تان کر لیکن اس نے پکار کر کہا اے باپ ان کو معاف کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں جس طرح خود ہم یسو نے ہمارے قصور معاف کیے ہیں ہمیں بھی یہ کہا گیا ہے حکم لیا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے قصور معاف کریں اگر ہم محبت میں چلیں گے ہمیں قربانی دینے کا شرف حاصل اگر ہم محبت میں چلیں گے ہم برداشت کریں گے اور اگر ہم محبت سے چلتے ہوں گے تو ہم معاف کریں گے دوسروں کیونکہ مسیح نے بھی دوسروں کو معاف کیا ہے فترس نے کیا سوال کیا تھا کہ اگر میرا بھائی میرا گناہ کرے تو کیا ہم اسے ساتھ بار محبت کریں آپ پہ سوال کر کے آپ بھی جوا لیکن یسو نے کیا کہا ساتھ کے معاف کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو لیکن ہم کرتے نہیں ہم اپنے اندر بھوگز رکھتے ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم اپنا بذلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہم نے معاف نہیں کیا لیکن اچھا ہے کہ ہم کیا کریں اپنے آپ کو زندہ بھلا کے ہاتھوں میں بدلہ لینا اسی کا کام ہے میرا اور آپ کا کام آمین چوتھی اور آخری بات دوسروں کی بہتری جو محبت سے چلتے ہیں وہ دوسروں کی بہتری چاہتے ہیں وہ دوسروں کی بھلائی چاہتے ہیں دوسروں کا اچھا چاہتے ہیں اور ایسے بھی میں نے دیکھا ہے جو دوسروں کا برا چاہتے ہیں ہندتِ خدا بیڑھا ہی کرے گا ہے وہ مسیحی ہے وہ اماندار لیکن اس کے موں سے یہ الفاظ نہیں گئتے ہیں ہندتِ خدا بیڑھا ہی کرتا ہے آپ سو تک کہہ لیتے ہیں ہندتا جاندے ایکسیڈنٹ ہو جائے یہاں تک کہہ لیتے ہیں کیسے ہم مسیحی ہیں اگر ہم دوسروں کیلئے بہتری نہیں سوٹے دوسروں کیلئے بھلا ہی نہیں سوٹے ہم دوسروں کیلئے دعای خیر نہیں مانتے ہیں دوسروں کیلئے ہم بھرکت نہیں چاہتے ہیں ہم کیسے مسیحی ہیں ہمیں غور کرنا ہوگا کہ میں کیسا اماندار ہوں میں کیسا مسیحی ہوں خلاہی اس کا آخری مطلب ہے بہتری کے لیے جو جہاں میں نے گوز کیا ہے اس کا آخری مطلب یہ ہی ہے خدا بھلا ہے تو آپ کو بھی دوسروں کے ساتھ بھلا کرنا ہے آپ خدا کے فرزاند ہیں آپ بڑے لوپ سے بڑے جوش نہ کہنے سیدھے خدا نے بیٹے بیٹیاں خدا کے بیٹے بیٹیاں کیا کرتے ہیں قربانی دینا سیکھتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں صرف سیکھنا ہی نہیں ہے بلکہ کرمانی دینا ہے خدا کے بیٹے بیٹیاں کیا کرتے ہیں پرداشت کرتے ہیں محبت میں خدا کے بیٹے بیٹیاں محبت میں ماف کرتے ہیں خدا کے بیٹے بیٹیاں ہوتے ہوئے ہم نے بلائی کے کام کرتے ہیں آپ نیک عمال کے لئے بلائے گئے ہیں اچھے کاموں کے لئے بلائے گئے ہیں بلائی کے لئے نہیں بلائے گئے آپ مسیح میں مسیح میں آپ اچھائی کے لئے بلائے گئے ہیں بلائی کے لیے بلائی کے ہیں دوسروں کی بہتری کے لیے بلائی کے ہیں آمین بلائی کا مطلب ہے دوسروں کی اچھائی کے لیے بلائی کے لیے بہتری کے لیے کام کیا دو اور کریں کہ میں نے کتنا کام کیا این ہی گاندھے رہے ہیں جس امیترے کام کرنا کرنا کچھ نہیں کرنا کاکھ نہیں گاندھے رہنا یس امیترے کام کرنا کا کرنا کاکھ نہیں یہ سمسی ہمیں اپنی زندگی سے لیمونہ فرام پڑھا زڑک پنھ میں خود اس نے خاندان میں قرمت کی یہ سمسی نے لڑک پنھ میں خاندان میں کیا 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 مدتی پانچ باب اور اس کی چار سنتی ساتھ پہ پڑھ سکتے ہیں جہاں پر لکھا ہے کہ یسوسی نے جب قدمت کا آغاز کیا وہ گاؤں گاؤں شہر شہر پھرتا اور بہت سارے بیماروں کو وہ اچھا کرتا بزرگ رفتہ کو ازاد کرتا آمین مرکز آٹھ باب ایک سے دس آیت میں اگر پڑھیں تو اس نے پھلائی کا کام کیا کہ پیڑ اس کے ساتھ تھی تو وہ لوگ بھوکے تھے تو یسوسی نے ان کے فکر کی اور یسوسی نے ان کے لئے کھانا پھائے کی ساتھ روٹیاں تھی اور تھوڑی سی مچھلیاں یسوسی نے ان کے لئے بلائی کا کام کیا یسوسی نے ان کو سیر کیا کھالی تھی نہیں انہوں پہ جاتا اب جاؤ انہوں نے کھایا پیا ساتھ روٹیاں اور کچھ مچھلیاں اور بعد یہ ساتھ تکرے بھی پڑھے گئے چکے اس نے بیماروں کو اچھا کر دیا مردوں کو زندہ کیا پارا مرز کی بیمار اور اب جو لا علاج ہو چکی تھی اس نے یسوس کو چھوا اور وہ شفاہ پا یائر کی بیٹی جو مر چکی تھی یائر کلام کی طرف دیان دو یائر کی بیٹی جو مر چکی تھی اس کو اس نے زندہ کیا اس نے بدروف رفتہ اللہ کو کوئی ازاد دیا مرکز مہاب باب اس کی دعایت میں لکھا ہے ایک شخص تھا جس کے اندر لشکر تھا جو قبرستان میں رہتا تھا دنزیروں سے جبرہ ہوتا تھا جیسے نے اس کو ازاد دیا وہ بھلائی کے لئے آیا تھا اور اس نے بھلائی کی مجھے اور آپ کو بھی یہی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم لوگوں کے لئے ازاد بھلائی کریں جو پکے ان کو کھانا کھلائیں جو بیمار ہم کے لئے دعا کریں جو بدروف رفتہ ہیں ان کی ازادی کے لئے دعا کریں جو ضرورت ماند ہم کی ضرورت کو پھولا کریں مجھے اور آپ کو بھی یہی کہا گیا ہے اس نے مناگاروں کو خدا سے ملا دیا گناہ کو مناگ فرما دی جسے مسیح نے باپ کے ساتھ میرا اور آپ کا ملاک کر رہا ہے آپ کا ملاک ہو چکا ہے آپ نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں آپ مسیحی ہیں ہیں کہ نہیں ہیں تو پھر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آپ بھی مسیح میں نہیں میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم اگر بھلائی چاہتے ہیں تو ہم لوگوں کو تعلیم دیں ہم لوگوں کو سیکھائیں ہم لوگوں کو بتائیں کہ یسو زندہ ہے اور یسو نجات زندہ ہے آمین آخری آیت نکالیں جنا یکوب چار باپ اور اس کی سترائیت یکوب کا خط چار باپ اور اس کی سترائیت نکالیں بس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے بس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اور نہیں کرتا اس کے لیے یہ کیا ہے کیا لکھا جی آپ نے نہیں بولنا ابھی آپ نے سنا ہے بھائی نے پڑھا ہے کیا لکھا ہے کیا سنا ہے آپ نے بھلائی کرنا چانتا ہے نہیں کرتا ہے اس کی یہ بھلائی بھلائی کرنا چنگا ہی ہے بھلائی بھلائی کرنا جانتے ہیں اور نہیں کرتے کوئی کے زمرے میں آتا ہے اے میرے بھائیوں بہینوں بچوں محبت سے چلنا سکھو محبت سے چلنا سکھو لدانوں کی طرح نہیں تانش مندوں اور دناؤں کی طرح چلنا سکھو تاریکی کے فرزندوں کی طرح نہیں بلکہ نور کے فرزندوں کی طرح محبت سے چلنا سکھو محبت کا پیغام لوگوں کو دو محبت کا پیغام آپ کے روئیے سے آپ کی گفتگو سے آپ کے چالچلن سے آپ کے کاموں سے لوگوں پر ظاہر ہونا چاہتا ہے لیکن لوگ خلابات کی دمکیوں کرتے ہیں یسو نے اپنے آپ کو خالی کرتا یسو نے اپنے آپ کو قربان کرتا یسو خادم بن گیا اس نے کہا کہ میں زندگی دینے کے لئے آیا ہوں اور قصد کی زندگی وہ آپ کو زندگی دینے کے لئے آیا ہے قصد کی زندگی اپنے آپ کو اس نے خالی کرتا ہے اس نے سلیپی موت گوارہ کرتا ہے کہ اس لئے میرے لئے آپ سب دیں اس نے اپنا پاک لہو میرے لئے اور آپ کے لئے بہایا ہے اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ دیا ہے اس نے میری اور آپ کی قیمت ادا دیا ہے آئیں آج اس کلام پر غور کریں آئیں اس کلام کو سمجھے جانے اور اس پر عمل کریں اور اس کلام کی چوالی کیا کریں جب ہم اس کلام پر غور کریں گے عمل کریں گے تب ہم بردت پائیں گے نہیں تو پھر وہی حال ہے آج کیا کل سیکھا تھا پھر کیا حال ہے آج کیا حال ہے بچوں کل کیا سیکھا تھا نہیں تو پھر وہی حال ہے کتہ اپنی کہہ کی طرف مجھے کہنے پر مجبور کر دیا آپ نے کتہ اپنی کہہ کی طرف اور نلہائی سونی دلدرنف کی طرف لوگ کی ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے ہم سنتے ضرور ہیں لیکن سن سن کے ہم سن ہو جائیں اپنے آپ کی سا حالت سے نکالیں جسو کے قدموں میں آئیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور نئے سرے سے پھر اپنی زندگی کا مسیح میں محبوں سے جل چلنے کا سن آغاز کریں خدا پسکتوں کو مجھے آمین